اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین ناظرین آج میں جس گاؤں میں موجود ہوں یہ جگہ ملکہ ہنس کہلاتی ہے اور ملکہ ہنس اس وجہ سے بھی شہرت یہاں پہ اس کی ہے کہ یہاں پہ سید وارث شاہ جو پنجابی زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ تھے وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے اور یہاں پہ ایک مسجد تھی جس کا نام بھی اب وارث شاہ مسجد کہلاتا ہے اور وہ ان سے منصوب کی جا رہی ہے اور اس کے قریبی حجرہ تھا مسجد کا جہاں پہ بیٹھ کے سید وارث شاہ نے ایک پنجابی کی مشہور جو ایک نظم کہہ لیں یا شائری کی ہیر کے نام سے جو مشہور ہے آج تک وہ بھی یہاں بیٹھ کے لکھی تھی تو اب ہم اس وقت یہ موجود ہیں یہاں پہ پاک پتن کے قریب ہے یہ گاؤں ایک جس کا نام ملکہ ہنس ہے آگے چل کے میں آپ کو سید وارث شاہ کی پوری ہسٹری بھی بتاؤں گا اور ساتھ کے ساتھ یہ ملکہ ہنس گاؤں کے بارے میں جو یہاں کی تاریخی روایات ہیں وہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن سابان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی وہ میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اور تاکہ میری آنے والی مزید جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں سید وارث شاہ صاحب سے منصوب جو مسجد ہے اس کے اندر پہنچ چکے ہیں یہی وہ مسجد ہے جہاں پہ صدیوں پہلے سید وارث شاہ یہاں پہ تشریف لائے اور اس کے قریب حجرہ ہے ایک جہاں بیٹھ کے انہوں نے مشہور جو پنجابی ایک داستان ہے اس کو ہیر کی صورت میں یہاں پہ لکھا تھا آپ کو چل کے وہ حجرہ بھی دکھائیں گے لیکن یہاں پہ ابھی کچھ یہ مسجد کے مناظر آپ دیکھ لیں یہ وہی مسجد ہے اور اس مسجد کی ہسٹری بھی میں چل کے آگیا آپ کو بتاتا ہوں اور اس پورے علاقے کے بارے میں بھی جو معلومات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ بہت تاریخی جگہ ہے بہت تاریخی مسجد ہے یہ اندر سے میں آپ کو مسجد کا ذرا ویو دکھا دوں آپ کو یہ اب ہم مسجد کے اندر والی سائٹ پہ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کو مسجد کا جو اندر سے گمبت ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے سید وارث شاہ صاحب سے منصوب یہ مسجد اور آگے چل کے میں آپ کو وارث شاہ صاحب کا جو ہیر کا کلام تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جو مسجد کے سہن میں وارث شاہ صاحب کا کلام پڑھیں گے تو میں وہ کلام بھی آپ کو سناتا ہوں اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ آپ ضرور سنیے گا امید ہے کہ آپ کو وہ حصے پسند آئیں گے یہ اب آپ توجہ فرمائیں جی یہ لڑکے یہاں پہ آئے ہوں یہ پڑھیں گے اب ذرا توجہ سے سنیے گا بھونٹھے سرخ یکوت جیوے لال چمکڑے تھوڑی سے بولیتی سارے وچوں داند چمبے دیکلی کے ہنس موتی پہ دانے نکلے حسن انار وچوں تاب عشق دی چلنی بڑی یوکی عشق گرو تے جگ سب چے لڑائی بارشہ دل دی آس بجے ہو ہیر ملے تے کم سوہے لڑائی زے لڑائی ہو ہیر ملے تے mr جگے آ کر گز موسیقی 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 یہ شہر قبل عظیم بستی کتب آباد اور تھٹا جاہد کے نام سے بھی موصوم رہا ہے یہ پرانے قصبات میں سے ایک ہے جہاں زمانہ قدیم میں سلادیہ اور جھوکہ کی قومیں آباد تھیں اور شاہ جہاں کے دور میں تھٹا جاہد کا نام ملکہ ہنس پڑ گیا اور مغلوں کے اہد میں ہنس ہی یہاں کے بڑے جگیردار تھے مسجد سید وارث شاہ کے علاوہ پررامی مندر بھی ایک تاریخی ورثہ ہے جو یہاں پہ موجود ہے جو ہندو قوم چھجوں کی عظیم عبادت گاہ تھی بھاگ بھری بھی اسی مندر کی داسی تھی جس کے بارے میں یہ کہانیاں مشہور ہیں بابو لالو لالو کا مندر پرنامی ہائی سکول جن کے تقریباً چودہ مربع زمین یہاں پہ موجود تھی ہندووں کی ہندووں کی سمادھیاں شاہی برگ یہاں پہ الگ الگ ہیں جو یہاں پہ اس وقت ہندو ذات کے لوگ موجود تھے ملکہ ہنس میں شاہی مسجد بلون دور حکومت میں شاہی مسجد سید وارث شاہ کا قیام جو تھا یہ سات سو چالیس ہجری میں ہوا اور سات سو انتیس ہجری با مطابق تیرہ سو اٹھائیس ایسوی کے دور کا تعلق محمد تغلق سے ہے تو محمد تغلق سے ہے جس میں یہ مسجد کی تعمیر ہوئی تھی اور یہ بستی تھٹا جہت کی بستی کہلاتی تھی اور یہاں پہ سید وارث شاہ کی آمد جو ہے گیارہ سو چھتر ہجری میں آپ پنجابی آپ یہاں پہ پنجابی کے جو شاعر تھے وارث شاہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں بتاتا چلوں کہ سید وارث شاہ کی صاحب کی مختصر حالات زندگی کے آپ کی ولادت با سعادت گیارہ سو چالیس ہجری با مطابق ستارہ سو بائیس عیسوی میں جنڈیالہ شیر خان زلہ شیخ پروہ کے علاقے میں ہوئی سادات خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی جبکہ آپ کے والد کا اسم اگرامی سید کتب شاہ مصور ہے جبکہ بعض جگہوں پر سید گل شیر بھی لکھا گیا ہے سید وارث شاہ صاحب کے والد صاحب نے آپ کے اندر علمی تڑپ پا کر آپ کو قصور میں مزید تعلیم کے لیے مغدوم غلام مہید دین کے عظیم درسگاہ جو کہ جامعہ مسجد کوٹ حسین خان میں موجود ہے وہاں پہ داخل کروایا اور سید وارث شاہ صاحب گیارہ سو چالیس ہجری با مطابق سترہ سو بائیس عیسوی میں دینی تعلیم سے فارغ ہو گئے حاصل کر لی انہوں نے تو چند سال قبل حضرت بابا بلے شاہ اور حافظ غلام مرتضی المعروف میاں وڈا بھی اسی دینی تعلیم کا جو درسگاہ کے تھے وہیں پہ ان کے ساتھ رہے تھے ان کے کلاس فیلو تھے اور اس طرح آپ ان دو اشخاص کے ہم جماعت ہو گئے یہ تینوں بزرگان دین گیارہ سو چھتر ہجری میں اس عظیم درسگاہ سے دستار فضیلت حاصل کر کے پاک پتن میں ان کی آمد قصور سے ہوئی اور پھر براستہ دیبال پور پاک پتن تشریف لائے جہاں پیر سید وارث شاہ اور غلام مرتضی حافظ غلام مرتضی المعروف حضرت میاں وڈا مغدوم سجدہ نشین کا دربار صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے ملکہ ہنس میں آپ کی آمد گیارہ سو چھتیس ہجری میں بتائی جاتی ہے پاک پتن میں چالیس روزہ چلے کشی کے بعد آپ ملکہ ہنس کے اسی گاؤں میں وارد ہوئے اور یہاں پہ یہ جو مسجد ہے جس کے اندر اب ہم موجود ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ایک حجرے میں آپ نے یہاں پہ قیام فرمایا اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے مشہور پنجابی جو تصنیف ہے جو ہیر کہلاتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ آکے لکھی ابھی ہم اس حجرے کے اندر جا رہے ہیں میں بلکل اسی جگہ پہ موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت بابا وارد شاہ صاحب نے بیٹھتے ہیں جیس کی جو سفیانہ کلام ہے ان کا وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے نکھا تھا جیس بابا جی تسری کو دس ہوگئے کوئی تسری جڑا سونا ہے بزرگان کلو وارد شاہ سے بارے سے کتوں آئے سیدھے کی اسی اچھا یہ اندر آجتا ہے اچھا یہ چھوڑی روشنی ہے نا اچھوڑی روشنی ہے نا اچھوڑی روشنی ہے نا اچھوڑی آواز پہ ہوں جی اگلے ہیں کہ اے مرکا ہاتھ سو بجھنب اگل امت نے دے اب سب سار ہوگیا مرکا ہوں بابا وارد شاہ باڑا چایا انہا آتے پہ بابا امامت کی پی ہیر رکھی ہیر تصورتے ہیر کی آگ بریدہ تصور رہے کے انہا ہیر رکھی ہیر مکمل کرتے تو شہر نلیہ رکھے گئے جنرالہ چلے گئے نلیہ شہر کھانے گئے آئے بھی اٹھوڑی رکھے ہیں اچھا 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 تمہیں بھاغ برید ایسی مکان بنی اسی این حدیق سیاں انہا ٹھوڑی مکانے اچھوڑی ہیر سائے بھاغ برید اللہ یہ آپ سے دیا ہیا pentru اچھوڑی ایسی یا او سے نہیں آئے بھاغ بریدہ ہیر تصورتے ہیں بھاغ بریدہ كانت شہر کل جگہ سی اس کے عاجب اوٹ کے انہیں دیر مارک دے سری اسے وہ تبہ بریدہ دیا ہے یہاں رہا ہے بھاگ گوڑی دکھائی کہ یہ مجھ دکھائی ہے کہ ہم کبراہ شدہ پر آگے سید وارشاہ صرف ایکتے سامنے رہے رہے ہی آپ کون رہا ہے انہیں تو ہمارے جیسے ہیں اور آپ جیسے ہیں پھر 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 پر یہ پھر پہ صرف ایک باری بہت ڈکی مزید بات بھی جیل لکھی اچھا ہے اچھا ہے جیل لکھتے ہیں مکمل جیل وکار کے پیار چاہے ہیں انہا آتے ہیں اپی آتے ہیں اپس چاہتے ہیں اچھا ہے انہا آ کر جیلن پیار کرنی ہیں اچھا ہے اوہ خواہ پہلے نا اچھا ہے اچھا ہے کبرانے اچھا ہے باب وارث شاہ باب آئے بچھلی کبرانے امامت اینا کتی اچھا وارث شاہ تو بعد امامت اس مسجد میں کتی یہ مزید بذہر گانے کے لئے یہاںаты ہونے بچھلی کتی ہیں میرے پہلے 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 صاحب نے امامت کے لئے ہاں سابت پہلے وہ امامت کے لئے اچھا اچھا ہے اچھا وہ یکی فلم ہے وہ دکھاندے بھی گاؤں تلاب یا پانی دستی اچھا ہے تلاب تمام نیابی چلا کے چھے کناری چاہا تلاب سای تلاب تلاب پر بند ہوگیا ہون جڑے سے تلاب بند ہے یہ چائن پاٹ سے مستم رہا دیتی ہے انتے ہیں وہاں جاتے ہیں یہ جو میرے پیشے نمی آرہی ہے جگہ ہے یہ سکھیت دیوار کے پیشے جو بیسی چاہ دیواری سے نظر آرہی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بھاگ بری کا دھر ہوا کرتا تھا اور یہ ساتھ ہی جگہ ہے یہاں پہ حضر بابا وارث شاہ صاحب یہاں پہ انپر قیام تھا یہ مسجد ہے یہاں پہ وہ امامت کراتے تھے ناظرین یہاں پہ سید وارث شاہ صاحب سے ایک قصہ کہانی جو ہے وہ منصوب کی جاتی ہے اور ان پہ ایک فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام وارث شاہ ہے فلم کا نام اس میں بھی ایک یہ کردار دکھایا گیا ہے کہ بھاگ بھری بھاگ بھری جو تھی وہ وارث شاہ صاحب کو پسند کرتی تھی لیکن وہ ہندو ذات سے تھی وارث شاہ صاحب مسلمان تھے تو اس ٹاپک پہ ایک فلم بھی بنائی گئی ہے لیکن اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت تھی کتنی سچائی تھی اور کتنی یہ کہانی بات میں گھڑی گئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس پہ ابھی یہ بزرگ جو تھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ بھاگ بھری کا گھر یہاں پہ موجود ہوتا تھا جس جگہ پہ انہوں نے شان دے کی لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہو سکتا ہے بھاگ بھری موجود ہو یہاں پہ لیکن یہ واقعہ جو ان کے سے منصوب کیا گیا ہے وارث شاہ صاحب کا جو لکھا ہوا ہے کلام وہ بھی کئی جگہوں پہ ایسے مسجد پہ جو سنگے مرمر کی ٹائلز ہیں ان پہ لکھ کر اور یہاں پہ مسجد میں وہ عویزہ کیا گیا ہے شائری جو ان کی تھی وہ یہاں پہ لکھی گئی ہے ناظرین آج میں نے آپ کو ملکہ ہنس کا جو گاؤں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سید وارث شاہ صاحب سے منصوب جو مسجد تھی اور حجرہ تھا اور جو جو واقعات یہاں پہ تھے وہ سب آپ کو بتائے اور جو جو جگہیں تھی وہ بھی دکھائیں آپ کو آج کی اگر میری یہ محنت اور میری یہ کوشش پسند آئی ہے یہاں آنے کی اور اتنا سفر کرنے کی تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آخر میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ جن سابان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی میرا وہ یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور تاریخی مقام پہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے آپ اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ